تین سو ستر یہ ان کو پتا ہے تین سو تر کیا ہے ہمیں پتا ہی نہیں تین سو تر کیا ہے پہلے سنا آپ نے عام لوگوں کو اس بات سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ دھارہ تین سو ستر اور پینتیس ایک کیوں ہٹا اور کس نے ہٹایا انہیں تو صرف اس بات کی فکر ہے کہ ان کے بچوں کا بھوشک کیسے سامرے گا گربت سے آزادی کیسے ملے گی ہم عام آدمی ہیں یہاں پہ ہمیں سب سے پہلے روٹی چاہیے اپنے بچوں کے لیے امپلائیمنٹ چاہیے ان کے لیے اچھے کالیز چاہیے بجلی چاہیے روٹ چاہیے یہی تو آزادی ہے نہ چلی گولیاں نہ کوئی ہوئی وارداد پچھلے بارہ دنوں سے جاری کرفیو کے بعد زندگی پٹری پر لوٹنے لگی ہے اور حالہ سامانے ہونے لگے ہیں کئی علاقوں سے دھارہ 144 ہٹنے کے بعد لوگ اپنے اپنے گھروں سے باہر نکلنے لگے ہیں مجھے ایک تو سب سے بڑی خوشی یہ ہے کہ یہ بارہ دن جو ابھی پیتے ہیں اس میں لوگوں کو کچھ دکتیں آئیں ہیں لوگوں نے بہت شانتی اور سنیم کے ساتھ اس کو سہا ہے ساتھ دیا ہے اور یہ اس کے لیے ہمارے تاریف کے مقابل ہے یعنی جمہو کشمیر کے لوگوں نے ان ساری اٹکلوں پر پانی پھیڑ دیا ہے جو دھارہ 370 ہٹائے جانے کے پہلے لگائے جا رہے تھے لمبے سمجھ سے آتکوات کی سمجھ سے جوز رہے گھٹی کے لوگوں نے ایک بار پھر ثابت کر دیا ہے کہ وہ سچے دیش بھکت ہیں اور ہمارا صرف ایک ہی مدہ یہاں پر ہے کہ آج تک 1947 سے لے کر کے آج تک ہوا وہ سپ نے ہمیں دکھائے گئے کچھ ہوا نہیں ہے عام آدمی کے لیے جو کچھ بھی مان لو سینٹر سے آیا ہے وہ کن جیبوں میں گیا ہے ہماری اتنی ہمت تک نہیں کہ ہم ان کے بارے میں بول سکے گیا کہ گیا کہاں ہم یہ سوال تک نہیں کہتے کہ بھائی وہ گیا کہاں مطلب اتنے ہم دبائے گئے ہیں سو مچ ہمیں سپرسڈ بھائی دیز گورنمنٹس آب اینی ٹائم کہ ہمیں یہ تک نہیں پتا کہ وہ آیا کہاں سے بیکڈورڈ انٹریز ہے کرپشن ہے انیمپلائیمنٹ ہے جو ہمیں مطلب سینٹر کو اب دیکھنی چاہے وہاں پر مطلب ہمیں صرف یہ بھی سو پھر ہے جہاں تک اس چیز تر سمجھ کا تعلق ہے جب ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ سنشید تین سو ستر گیا ہے پینتی سے گیا ہے جو عام آدمی گراس روٹ لیور کا ہے اس کو پہلے اس سے مطلب تھا نہ اب مطلب ہے مطلب تھا مطلب تھا تب جب اس کو کچھ اس سے فائدہ ملتا نہ ہمیں آج تک اس سے کوئی فائدہ ملا ہے نہ ہمیں اس کے آگے کوئی لگتا ہے کہ فائدہ ہوگا ہے نقصان گو وہ تب فیوچر ہی بتائے گا اس وقت جو آپ لوگ آئے ہیں ہمارے وچار جاننا چاہتے تو ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ اندھے کو چاہیے دو آنکھیں بھوکے کو چاہیے دو روٹی یہ ہمارا مددہ ہے گھاٹی کو ایک بار پھر سوارگ بنانے کی دشا میں موڈی سرکار کی تیاریاں شروع ہو گئی حالات کو پہلے کی طرح بنانے کی دشا میں بڑا کادم اٹھاتے ہوئے گھاٹی کے الگ الگ علاقوں میں فون سے وہاں کو دھیرے دھیرے بحال کرنے کا فیصلہ کیا ہے لینڈ لائن نہ بھی ہو اگل بگل میں کسی کے پاس جا کے بات کر سکتے تو ایک کش تو اس سے دور ہوئی جائے گا دھارہ 370 ہٹانے کے بعد راجے میں تناف کو دیکھتے ہوئے سنچار سیوائیں بند کر دی گئی تھی سرکشہ کے لحاظ سے گھاٹی میں موبائل انٹرنیٹ اور لینڈ لائن فون سیوائیں پوری طرح بند ہیں جمہو کشمیر کے چیف سیکرٹری نے پریس کانفرنس کے دوران یہ بھی صاف کر دیا کہ ایتیات ان جن لوگوں کو حراست میں لیا گیا ہے انہیں جلد آزاد کر دیا جائے گا سرکار کے اس فینسلے کے بعد گھاٹی کے لوگوں نے بڑی راحت کی سانس لی ہے اسی بیٹ جمہو کشمیر کے سچی والے کے کرمچاریوں نے کام کا شروع کر دیا آج پانچ سو سے زیادہ کرمچاری دفتر پہنچے ہم اس وقت سرینگر کے سچی والے یعنی سیویل سیکرٹیٹ کے حاتے میں موجود ہیں اور آج جو ایٹنڈنس ملازمین کی رہی ہیں سیویل سیکرٹیٹ کی جو ایمپلائی سٹرنگت ہے وہ تقریباً بتیس سو کے آس پاس ہے یعنی پانچ سو تیرانوے ملازمین ایسے تھے جو آج سیویل سیکرٹیٹ میں آج یہاں پہ حاضر ہوئے تھے اس کے علاوہ آج ایڈوائزرز کی جو ٹیم تھی وہ بھی سیویل سیکرٹیٹ میں موجود تھی کچھ دیر پہلے کے ویجے کمار اور کئی ایک ایڈوائزر جو تھے وہ آج پورا دن یہاں پہ موجود رہے اسے قبل چیپ سیکرٹری اور باقی جو آفیسر ہیں وہ ان کا یہاں پر آج پورا دن کام کا چلتا رہا ہے چونکہ ایڈ اور اسے قبل اس کے بعد پندر آگست کے بعد جو معاملاتی زندگی ہے اس کو واپس پٹری پر لانے کی ہر ممکن کوشش کی جاتی ہے جبکہ دھائیں بھائیں طرف سے آپ کو دکھائیں گے کہ جو آفشل ویکلز وغیرہ ہیں وہ ابھی بھی یہاں پہ موجود ہیں جس کا غالبا یہ مطلب ہوا کہ ایڈمیسٹریٹوی لیول کے جو آفیسر ہیں کہیں نہ کہیں اندر موجود ہیں جو بھی کام آفشل لیول کے ہیں ان کو کرنے کی کوشش کی جارہی ہے اس کے علاوہ سیویل سیکرٹریٹ میں آج ہم نے صبح صبح دیکھا جب ایڈویزر کے ویجے کمار اندر آئے تو لوگوں کی تعداد جو تھی وہ باہر تھی ویڈ کر رہی تھی اندر آنا چاہتے تھے ان کے کچھ مسائل کن کچھ آفشل پریشانیاں تھی جن کو لے کر سیکرٹریٹ آنا چاہتے تھے تو کی ویجے کمار گاڑی سے نیچے اتر گئے اس کے بعد ان لوگوں سے ملے اور انہیں اندر تک لائے ان سے مسائل سنے کیا کیا پریشانیوں ہیں اس کو کافی ٹائم تک سنا جا گیا یہی پہ یہ بات ضروری ہے کہ جمع کشمیر میں یہ جو سب سے بڑا ادارہ ہے سیویل سیکرٹریٹ کا یہاں پر تقریباً تین ہزار سے زائد ملازمین جو ہیں گیزٹیٹ نون گیزٹیٹ اور ہائی لیول کے جو ہیں اس سچی والے یا سیویل سیکرٹریٹ کے اہتے میں جو ہیں اپنی ڈیوٹی دے رہے ہیں اور اس ڈیوٹی کے دوران چونکہ جو کافی دنوں سے کافی پریشانیاں چل رہے ہیں تین سو ستر اور پینتیس ایک کے بعد جو ایشو کھڑا ہوئی تھے اس کے بعد سرکاری ملازمین کا دفتر تک پہنچنا جو تھا تقریباً مشکل لگ رہا تھا لیکن آہستہ آہستہ آپ جو ایٹنڈنس ہے یہ واپس آ رہی ہے اور ایک بار پھر آپ کو بتاؤں تقریباً 593 ملازمین جو ہیں آج یہاں پہ پہنچ پائے تھے امید کی جاتے کہ منڈے سے سیویل سیکرٹریٹ میں جو ہے ملازمین کی ایٹنڈنس بڑھ جائیں کیونکہ چیف سیکرٹری نے پہلے ہدایت جاری کیا ہے کہ انہیں دفتر میں حاضر ہونا ہی ہوگا امید کی جا رہی ہے کہ آنے والے کچھ دنوں میں گھاٹی کے حالات پوری طرح سامانے ہو جائیں گے جب مکشمیر کے سبھی سکول کالیج اور سرکاری دفتروں میں سوموار سے عام دنوں کی طرح چہل قدمی شروع ہو جائے گی سکولز اگر منڈے سے چالو ہو جائیں گے بچے جب سکول چلنا چالو کر دیں گے گھاٹی میں تین سو ستر ہٹائے جانے کے بعد سے ہی سارے سکول کالیجوں کو بند کر دیا گیا تھا جمہ کشمیر میں ہارا سامانے ہونے کے بعد موڈی سرکار کی پراتمکتہ ہوگی ان سپنوں کو پورا کرنا جسے انیس سو سنتالی سے ہی جمہ کشمیر کے لوگوں کو دکھایا گیا لیکن پورا آز تک نہیں ہوا انیس سو سنتالی سے لے کر کے آج تو خوا وہ سپنے ہمیں دکھائے گئے on the gross root level جو کچھ بھی مان لو سینٹر سے آیا ہے وہ کن جیبوں میں گیا ہے ہماری اتنی حمد تک نہیں کہ ہم ان کے بارے میں بول سکے گیا کہا ہاں ہم یہ سوال تک نہیں کرتے کہ بھائی وہ گیا کہاں مطلب اتنے ہم دبائے گئے ہیں سو مچ ہمیں سپرسڈ بائی دیز گورنمنٹس آب دا اینی ٹائم کہ ہمیں یہ تک نہیں پتا کہ بھائی وہ آیا کہاں سے بیگڈورڈ اینٹریز ہے کرپشن ہے جمہو کشمیر میں سدھر رہے حالات کے بیچ اب امیدیں جگنے لگی ہیں اب وہ دن دور نہیں جب جمہو کشمیر ایک بار پھر دھرتی کا سوارگ بنے گا بیرو ریپورٹ زی میڈیا